ہلو دوستو کیسے ہیں سب میرا نام ہے ہیمانشو اور میں سوابت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل کامیک ورڈ پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کال سیریز کی پہلی کامیکز کال کا تیسرا اور انتن بھاگ اس کے شریر میں لعوی کی طاقت والی آگ موجود ہیں اس کے انگارے میرے شریر کے لعوی کی طاقت کو کمزور کر رہے ہیں کیا شکتی شاہدی بولیٹس کے فائر اس کے شریر کو ہانی پہنچائیں گے اس کے شریر سے کرچ کرچ کے سروں کے اُبھرنے کے علاوہ ان بولیٹس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا انسپیکٹر اسٹیل یہ کرچ کرچ کوئلے کی ہے اس کا شریر کوئلے کا بنایا شاہد چار سو پچاس کلو وجنی انسپیکٹر اسٹیل کو اور زیادہ پاورفل گن کی ضرورت تھی میری یہ ضرورت پیدا کرے گی کلک میگا گن ایک انہ بٹن دباتے ہیں انسپیکٹر اسٹیل کا ہاتھ کلائی کے اندر سم آگیا ہاتھ کے استان پر دکھائی پڑتے چوڑی دار اس ہول میں انسپیکٹر اسٹیل نے فٹ کیا اس میگا گن کو سکرنچ میگا گن بھیکال کے پر کھچے اڑا دی گی واو جیسا سناتا تو میں ویسا ہی پا رہا ہوں انسپیکٹر اسٹیل ٹارگٹ اوکے تو بھیکال کو ان دھما کو زبیردی بہبیت کرنا چاہتا ہے اپنی اوڑ جگہ شہر کو بچانے میں لگا چندکال کال کو سمجھا رہا تھا میں تمہیں سائیورگ کا مطلب بتا رہا تھا میرے پاس اس کا پورا ڈیٹا موجود ہے یہ انسپیکٹر اسٹیل ہے ساڑھے چار سو کلو اسٹیل چڑھا ہے اس پر اسٹیل کے شریر کے باوجود اس کا کیول دماغ انسانی ہے انہا تھا یہ روبوٹ کہلاتا سائیورگ کارت وائی ہے آدھا انسان آدھا روبوٹ یہ روبوک آپ ہے ون مین آرمی بھی کہتے ہیں اس کو یہاں کے لوگ دیکھو چندکال لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے بس ایک بار پورا راج نگر اس میں ایک کلاوک سے ڈھک جائے پھر دیکھنا میرے سامنے یہ لوگ کیسے گھٹنے ٹھکتے ہیں لیکن تم مجھے ایک ہی چینل دکھا کر لگا تھا اور بور کیوں کر رہا ہکار ہاں میرا مطلب ہے ہمارے شیطان تو پرمانو کی ڈلی اور سپر انڈین کے میٹرو سٹی میں بھی پہنچ گئے ہوں گے پاس تم میں پوری یوگوں میں بھی بھوکال گوجو اور اشورا جیسے بھرمان رکشہ کی تمہاری مرتیوں کا قارن بنے اس لئے میں نہیں چاہتا کہ اس لئے میں بھرمان رکشہ سے تمہارا سامنا ہوں اس لئے میں نے اپنے حملوں کے لئے انہی جگہوں کو تنہا جہاں بھرمان رکشہ موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پیادے ہی ان بھرمان رکشہ کو مار ڈالیں یا کم سے کم ان کو دربل تو قرید ہیں پہلے میں دلی کا حال جاننے کے لئے راج نگر سے تمہیں لے چلتا ہوں دلی جہاں پرمانو شوٹنگ میں بیست ہے سائلینس رولنگ لائٹ ساؤن کیمرا ایکشن ارے پرمانو کو تلوار دو پرمانو کیچ کا ایکشن دو گوڑ ایکشن تلوار دھانتی تمہیں کیکڑی کی طرف گھنگ کر تلوار کا بار کرنا ہے اس فلم کو میں پرمانو کی مدد سے یونی سیف کے لئے بنا رہا ہوں اس سے کئے اس سے ہوئی کمائی کا سارا لاب ریشو کے بچوں کی کلیان کیلئے کھرچ کیا جائے گا ارے مونسٹر کو ایکٹیویٹ کرو مشین سا لگ رہا ہے پرمانو اوڑ کر اس کے اوپر پہنچو پرمانو بچاؤ یہاں میں جو کچھ بھی کروں گا ڈیریکٹر کے نلدیشن پر پرمانو تلوار سے مونسٹر کیکڑی کا پنچر کارٹ دو تلوار سے پرمانو بچاؤ تو پھر میں پرمانو کیا ہوا پرمانو تلوار کیوں فیک دی اوہ پرمانو تم اپنی شکتیوں سے اس سے مقابلہ کر کے اس کو پراس کرنا چاہ رہے ہاں پرمانو اپنی طاقت سے اس کو پراس کرے گا اٹھو تم ٹھیک ہو سب کچھ نکلی لگ رہا ہے نکلی کیکڑا مانسٹر نکلی لڑائی کیمرہ ادھر کماؤ دوسرے شیطان کی طرف ادھر موبائل ٹاور کی اور دوسرا شیطان پر ہم نے وہ ایک ہی بنوایا تھا پرمانو کیا تم اس سے لڑنے کے لئے تیار ہو لیکن تو پھر آو مٹیاں میٹ لڑائی کا انتظار نہیں کرتا بچو ارے بابرے نکلی شیطان ایسا کار مانو نہیں کر سکتا پرمانو میرا نام تکل ہے یہ اصلی شیطان ہے مٹیاں میٹ باہ کیا شاندار نام ہے اب میں وہ لڑائی شیوٹ کروں گا جسے کسی اسکرپ ریڈیٹر نے نہیں لکھا اصلی شیطان سے اصلی پرمانو کی لڑائی اب آئے گا شیوٹ کا اصلی مزا ڈائریکٹر صاحب نکل لو کہیں بعد میں یہ پچھل ہماری آتما نہ دیکھیں سب کشمٹیاں میٹ کر دوں گا انتقال کے راکشسونوں میں رہتے آئے ہیں راکشسوں کو انتی و ترقی کی ضرورت نہیں جب ہر اور راکشس راز ہوگا راکشس ہوں گے تو پھر یہ انتی کیوں یہاں شہر نہیں جنگل وسے گا تو میں بھی راکشسوں کے ساتھ رہ کر راکشس بن کر دی رہنا ہوگا ٹریکٹر صاحب پاگل ہو گئے ہو پاگل ہو گئے ہیں انہیں اپنی جان کی پرواں نہیں کوٹ کوٹ ریال شوٹنگ پرمانو کا ریال پاور مکہ یہ سین تو ہٹ ہے انتی و ترقی کے دشمنوں کو یہاں پر اپرادی کہتے ہیں اور اپرادیوں کا میری دللی میں پرویش بھرچت ہے اب دیکھتا ہوں تو میرے پرمانو چھلنوں کی گھرمی کو سہ پائے گا یا نہیں چنگاریاں کیا اڑا رہا ہے مجھ پر ارے واہ تیرے ان چنگاریوں سے میری ترچہ کی پرانی ورشتل پڑھ چکی کوشکائیں چل رہی ہیں اور ان کے اسطان پر نئی اور شکتی شالی کوشکائیں چنم لے رہی ہیں پرمانو تمہاری یہ تلوار کس کام آئی گی نئی پرکال رکھو اس کو پرکھنے کا صحیح افسر یہی ہے سکا اوہ پہلے تطیعہ آیا مجھے کاٹنے اب آیا ایک مچھر تجھے تو میں سیکھ کباب بنا کر کھاؤں گا فلحال تو نکیری سلاک پر آرام پرما ہا 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 پرما اوف یہ مجھے راڈ میں دھسانے جا رہا ہے ارے نکیری راڈ کہاں گئی پرمانو نے اپنی پرمانو اونڈے سے پکلا دی تم سے بعد میں نبٹتا ہوں آہ ستیا ناش کیمرے اور شوٹنگ کا ستیا ناش کر دیا پہلے اس تطیعہ سے نبٹلوں جو بار بارہ کا ڈنک مار رہا ہے اس کوڑے کی وار سے نہیں بچے گا تو پرمانو کیڑے مڈیا میٹ نے بجلی کے اس ہنٹر میں لپیٹ لیا تھا اورتے پرماڈو کو دوسرے ہی پل ایک تیور جھٹکے کے ساتھ پرماڈو کا اورتا ہوا چھڑی دھرتی سے آ لگا اوف اورتے پکشی کے پر کاٹنے مجھے آتے ہیں پرکل سمل چکا تھا بجلی کی طارت اورتے وقت ہائی ٹینچن وائر سے اس کو کرنٹ کیوں نہیں لے گا کیا اس کا شریک کرنٹ پرتیل ہو دی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کچھ آل ڈالوں گا رہے تجھے کیڑے بجلی نہیں آ رہی ورنہ سرچلائن چلتی بیٹ لگ ورنہ اسے سرک کرنٹ لگتا جنریٹر سے بجلی آ گئی پرماڈو مٹیا میٹ کے فندے سے ٹرانس میٹ ہو گیا ہے یہی افسار ہے تارے تو اس نے توڑ ڈالی اب اس چھیتر کی بجلی تو جلدی آئی گی نہیں ہائی ٹینچن وائر کو جنریٹر سے کرنٹ دیا جا سکتا ہے جس کا ایک سرہ مٹیا میٹ کے ہاتھ میں ہے وہ مارا تم نے بہتر کام کیا ہے پرکال مگر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھو جنریٹر کی پاور ختم ہو گئی ہے اوہ نو یہ کیسے ہو سکتا ہے جنریٹر نیا ہے اور بجلی بنانے کے لیے اس میں ابھی خوبی دھان ہے وہ دیکھو اب مٹیا میٹ بجلی کا پریوک کر رہا ہے یعنی وہ اس جنریٹر کی ساری بجلی چوز کیا ہے تم لوگ مجھ پر اپنی شکتی کے جتنے پرہار کرو گے مجھے اور بھی شکتی شالی بناو گے اس بیلڈنگ کے ملبے سے بچ سکے تو تم سب کی بھلای اسی میں ہے کہ خود بھی میرا ساتھ دو یہاں اب راکشسوں کا راج ہوگا پرتیوی پر ہر اور اب راکشس ہی دکھائی دیں گے اس لئے مانف تا چھوڑو راکشس بنو جو راکشس بنے گا وہ بچے گا باقی سب مارے جائیں گے پرمارو اب اس سے تم کس فکر نپٹ ہوگے کال اور چندکال کے اٹھاس بونج رہے تھے ادھر بھیکال اسٹیل اور راجنگر واسیوں کی ناک میں دم کیے ہوئے اور ادھر دلی میں مٹیا میٹ پرمارو اور دلی واسنیوں کی بھیکال کے اندرونی حصے میں اگنی سلگا کر وشیلی قیصت پر نکر کے اور مٹیا میٹ میں کسی بھی شکتی کو سک کرنے مطلب گھرن کرنے کی ویگیانک پاور بھر کر تم نے ان دونوں کو اور بھی شکتی شالی بنا دیا چندکال مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ اس بار میں اپنے دیش میں سفل اوشی سفل ہوں گا لیکن پہلے میں میٹرو سٹی میں بھیجے اپنے تیسرے پیادے ڈیٹا چور کی استطیق کو بھی دیکھ لوں پتا تو چلے کہ وہ بھی ہماری امیدوں پر کھرا اتر رہا ہے یا نہیں کیا کال اور چندکال سفل ہو سکے جاننے کے لئے پڑے ہیں کال کا جال تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہی سفاف کرتے ہیں اور ملتے ہیں کال سیریز کی دوسری کامکس کال کا جال میں پرماڑو سپر انڈین اور انسپیکٹر سٹیل بھوکال گو جو اشوراج ہیں مسیبت میں کہ اکتل اسم دیو ان سپر ہیروز کو بچا پائیں گے جاننے کے لئے انتظار کیجئے کال کا جال کا تب تک کے لئے دھنیواد